اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میں ریجو ٹیک چینل ٹیک بک اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ٹیک سمیت کی امٹیسیہ کے اندر ریجو چینل کو ہم کیسے ایڈٹ کر سکتے ہیں تو پہلے میں اس کے اندر تھوڑے سے ریکارڈنگ کروں گا اور اس کو پھر دیکھیں گے اس کے اندر ہم نے کیا کہ ایڈٹ کرنا ہے ایڈٹ کرنے سے مراد اس میں جو ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو سانس لیتے ہیں یا ہمیں خانسی آ جاتی ہے یا سو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم اپنی ریکارڈنگ سے ہٹانا جاتے ہیں یا میوٹ کرنا جاتے ہیں تو اس کا جو طریقہ کار ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا تو ہم یہاں پہ ایک ڈیمو آڈیو جائے اور ریکارڈ کرتے ہیں اسلام علیکم تو یہ میں نے ایک آڈیو ریکارڈ کیا ہے یہاں پہ تو اس کو بھی ہم ایڈٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں پہلے اس کو پلے کرتے ہیں تو اس کے اندر جو یہ فالتو آواز ہے اس کو ہم گائے وہیڈٹ کرنے کی کوشش کریں گے یہیڈٹ کرنے کا طریقہ ہے اس کو دو طریقے ہیں ہمارے پاس پہلا یہ ہے کہ یہاں پہ اس کے سٹارٹ اور اندر پہ آکے ہم اس کو سنپ کر لیں گے سنپ کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے یہ ہمارے پاس ایک شارٹ کٹ کی ہے ایس یہ سپلیٹ بھی کہتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کے سٹارٹ میں آکے ہیں ایس پریس کرنا ہے اور اس کیلئے زروری یہ ہے کہ وہ جو آڈیو آؤیو ہے وہ سیلیکٹ ہو اس طرح یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آڈیو سیلیکٹڈ ہے اور ابھی یہ آڈیو سیلیکٹڈ نہیں ہے اگر اس پر کلک کروں گا یہ سیلیکٹ ہو گئی ہے اور یہ دی سیلیکٹ ہو گئی ہے تو میں اس کو ریموب کرنا جاتا ہوں تو میں یہاں پہ آکے کلک کروں گا اور دوبارہ ایس پریس کروں گا تو یہ دیکھیں یہ والے جو پورشن ہے یہ لیدہ ہو گیا ہے اس کو ہم یہاں سے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں رائٹ کلک کر کے بھی ڈیلیٹ کر سکتے ہیں یا ریلیٹ کا بٹن پریس کریں گے تو وہ بھی ریلیٹ ہو جائے گی تو ریلیٹ کرنے کے بعد ہم اس کو اگٹھا کر دیں گے اب بلے کر کے دیکھتے ہیں اس کے اندر جو یہ آواز تھی خانسنے کی یا گلہ صاف کرنے کی تو یہ ریموو ہوئی ہے کے نہیں ٹھیک ہے تو یہ آواز ریموو ہو چکی ہے تو ہم چلتے ہیں اب دوسرے طریقے کی طرف ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جو گیپ آ رہا ہے وہ موجود رہے یہاں پہ جو گیپ ابھی بنہ ہے وہ یہاں سے ریموو نہ ہو وہاں سے اتنی دیر کے لیے جو آواز ہے وہ سائلنٹ ہو جائے دوسری بات یہ ہے جو ہمارے پاس مٹیپل پیسز نہیں بنتے آڈیو جاتے وہ ایک ہی فائل لیتی ہے تو اس کا جو طریقہ کار یہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ رائٹ کلک کرنے اور یہاں پہ ہمارے پاس ایک آپشن ہے ایڈ آڈیو پوائنٹ تو ہم نے کیا کرنا ہے اس جو ہمارے پاس یوزلس ساؤنڈ ہے جو ہمارے پاس فالتو آواز ہے اس کو ہم نے جو ریموو کرنا ہے تو اس کے سٹارٹ میں دو پوائنٹ ایڈ کریں گے اور دو پوائنٹ ہی ایڈ پہ ایڈ کریں گے تو سٹارٹ پہ ایڈ کرتے ہیں دو پوائنٹ ایڈ آڈیو پوائنٹ یا پھر ہم جائے اس لائن کے اوپر آ کے ڈبل کلک کریں تو بھی پوائنٹ ایڈ ہو جاتا ہے اس طرح اور اسی طرح ہم آخر پہ دو پوائنٹ ایڈ کر لیتے ہیں دو پوائنٹ ایڈ کرنے کا مصد یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ان پوائنٹ کو نیچے کی طرف سکرول کرتے ہیں تو وہاں آپ کی جو آڈیو ہوتی ہے وہ اس کی یہ آواز ہوتی ہے اس کا جو والیم ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو آڈیو ہے جی تو یہاں پہ جو آڈیو تھی وہ اس کی آواز جانا وہ میوٹ ہو چکی ہے وہ سائلنٹ ہو چکی ہے تو یہ تھا طریقہ اس کی آڈیو ڈیٹ کرنے کا اگر آپ اس طرح کی ریکارڈیں کر رہے ہیں اور آپ کو اس کے مطلعے کوئی اور پرابلم درپیش ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارا جو سوشل پروفائلز ہیں ان پر رہتا کر کے آپ ہم سے اپنے مسائل ڈسکس کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہوتے سے لائک کیجئے گا اس پورٹ کرنے کے لئے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا تینکیو فر واشنگ اللہ حافظ تینکیو فر واشنگ